جائپور ممبئی ایکسپریس فائرنگ سینئر سے بحث کے بعد گولی باری رپی ایس کانسٹیبل نے دوسری بوگی میں جا کر لی تین یاتریوں کی جان جانیے چلتی ٹرین میں کیا کیا ہوا جہن دوستو میں شہنواز عالم جی ہاں جائپور سے ممبئی جا رہی جائپور ایکسپریس کی بوگی نمبر پانچ میں سوموار صبح تابر توڑ گولیاں چلانے سے یاتری حیران رہ گئے ہیں اس گولی باری میں رپی ایف کے ایک ایس آئی سمیت چار رہوں کی موت ہو گئی ہے جانکاری کے مطابق رپی ایف کے کانسٹیبل چیتن کے اپنے سینئر تیکہ رام سے کسی بات کو لے کر بحث ہو گئی تھی اسی بیچ بحث اتنی بڑھ گئی کہ اس نے گولی چلانا شروع کر دیا جہاں گولی چلانا اس نے شروع کر دیا اور گھٹنا صبح ساڑھے پانچ بجے کی بتائی جا رہی ہے پھر بی فائپ کے کوچ میں گولی باری کے بعد آروپی کانسٹیبل چیتن کمار چودری دوسری بوگی کی اور بڑھا یہاں جا کر اس نے تین یاتریوں کو گولی مار دی ایک ریپورٹ کے مطابق اس گھٹنا میں مرنے والے تین یاتری کی پہچان مسلم سے کی جا رہی ہے لیکن دوسرے ریپورٹ کے مطابق تین یاتریوں میں سے دو کا نام عبدالقادر اور عزگر کئی ہے جبکہ تیسرے کی نام کی پہچان اب تک نہیں کی گئی ہے وہی یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کانسٹیبل نے گولی باری کے دوران کن شبدوں کا استعمال کیا اس نے کہا اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو موڈی اور یوگی کو ووٹ دینا ہوگا جہاں انہی شبدوں کا استعمال کیا اس کانسٹیبل نے اور گولی باری کی تو سوچئے نیا بھارت کتنا خطرناک ہو گیا ہے وہی اس دوران کئی راؤنڈ فائرنگ بھی کی گئی سپاہی اور تین انہی لوگوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا واردات کے دوران کچھ انہی لوگوں کی گھائر ہونے کی بھی خبر آ رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ آروپی کانسٹیبل نے گھٹنا کے بعد ٹرین سے کود کر میرا روڈ اور دہیسر کے بیچ بھاگنے کی کوشش کی حالانکہ اسے بعد میں پھر گرفتار کر لیا گیا ہے وہی بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ چیتن کا کسی بات کو لے کر اسکوٹ ڈیوٹی پربھاری اے ایسائی تیکہ رام مینا سے ویواد ہو گیا دھیرے دھیرے ویواد اتنا بڑھ گیا کہ چیتن نے فائرنگ شروع کر دی ادھکاری نے بتایا کہ بوری والی ریلوے سٹیشن پر شووں کو ٹرین سے باہر نکال کر رکھا گیا ہے انہوں نے آگے یہ بھی بتایا کہ آرپی ایف کا آروپی جوان ابھی میرا روڈ ریلوے پولیس ٹیشن کے ہراست میں ہے اس گھٹنا پر پچھمی ریلوے کی اور سے بھی بیان جاری کیا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ پال گھر اسٹیشن پار کرنے کے بعد ایک آرپی ایف کانسٹیبل نے چلتی جائپور ممبئی پیسنجر ٹرین میں گولی باری کی جس میں ایک اے ایسائی جوان اور تین انہیں یاتریوں کی موت ہو گئی ہے آرپی کانسٹیبل خود دہیسر اسٹیشن کے بہار ٹرین سے کود گیا لیکن اسے بعد میں گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے پاس سے اپراد میں استعمال ہتیار بھی بارامت کر لیے گئے ہیں معاملہ کی پڑتال جاری ہے اور آئی ویٹنس سمیت انہیں یاتریوں سے بھی پوچھتاج کی جارہی ہے اب سوال یہ ہے کہ ایسے گھٹناوں کا ذمہ دار ہے کون وہ پولیٹیشن جو دن رات ہندو مسلم اور مندر مسجد کرتے ہیں یا پھر وہ میڈیا جو اپنے پرائیم شو میں نفرت پروستے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو کریں جہن جہ بھارت